ڈراما کبھی میں کبھی تم کی اگلی اقساط میں آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں عدیل جو شرجینہ سے باتیں کر رہا تھا وہ باتیں سننے کے بعد مصطفیٰ کافی ڈس ہارٹ ہو چکا تھا لیکن شرجینہ کا جواب سننے کے بعد وہ یہ جان چکا ہے کہ شرجینہ اس کو اندر سے جان چکی ہے باقی سب لوگ اس کے گھر والے سال ہا سال اس کے ساتھ رہنے کے باب جود بھی اسے نہیں سمجھ پائے لیکن شرجینہ اتنی ذہین لڑکی ہے کہ وہ محض تھوڑے سی دنوں میں اسے جان گئی ہے اور وہ یہ جان گئی ہے کہ وہ دل کا برا نہیں ہے وہ یہ بھی جان گئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا بہت احساس کرتا ہے اور وہ اتنا بھی نکمہ نہیں ہے جتنا اس کے گھر والے اسے سمجھتے ہیں اگر عدیل سے اس کا کمپیریزن کیا جائے تو شاید وہ اس قابل نہ ہو یا عدیل سے زیادہ لائک بیٹا نہ بن سکتا ہو لیکن اگر مصطفیٰ کو اپنی پرسنیلٹی کے لحاظ سے پرکھا جائے تو وہ کسی سے بھی کم نہیں ہے وہ انٹیلیجنٹ بھی ہے اور دوسروں کا احساس بھی کرتا ہے رشتوں کو بچانا اور رشتوں کا احساس کرنا تو کوئی مصطفیٰ سے سیکھے یہ سب باتیں شرجینہ جان چکی ہے اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ مصطفیٰ کو آگے لانے کے لیے اسے مصطفیٰ کو پشھ کرنا ہوگا وہ جتنا مصطفیٰ کو پیمپر کرے گی اتنا ہی وہ آگے آئے گا اور شاید وہ عدیل سے بھی زیادہ کامیاب ہو کیونکہ وہ بہت ٹیلنٹیڈ انسان ہے اور یہ وہ چند روز میں ہی جان چکی ہے دوسری طرف مصطفیٰ بھی شرجینہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا ہے کہ شرجینہ جو اس کے بارے میں سوچتی ہے وہ بیسا ہی بن جائے اور اس کو مایوس نہ کرے تو وہ شرجینہ کے کہنے پر جاب بھی کر لیتا ہے اور شرجینہ جیسے اسے کہتی ہے ویسے ہی کرتا ہے پہلی دفعہ اس سے کسی نے پیار سے بات کی ہے اور اسے کسی قابل سمجھا ہے اس لئے وہ شرجینہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا اور اب وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ دوسرے کچھ بھی کہیں شرجینہ اسے اچھا سمجھتی ہے اور اسے اندر سے سمجھتی ہے اس لئے مصطفیٰ اور بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور شرجینہ کی باتوں پر عمل کرنے لگا ہے اور اچھا انسان بن کر دکھانے کی اس میں خواہش پیدا ہو گئی ہے پہلے وہ لاپروہ تھا اور وہ یہی سوچتا تھا کہ جیسا اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں وہ ویسا ہی بن جائے گا لیکن آپ وہ شرجینہ کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا شروع کر دیتا ہے موسیقی